بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب بھی احباب یہاں پر بڑی محبت کے ساتھ آجی عباس صاحب کے سفر آخرت کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پر ہم گٹھے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندگی میں اگر اچھا اخلاق اچھا کردار اور اجز اور انکساری کے طور پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو جانتے ہوئے بھی اس کو لوگ بڑے خوبصورت انداز میں یاد کرتے ہیں اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سال ہا سال بعد بھی لوگ اس کا نام لے کے اس کے کسی ایک کردار کو ضرور یاد اکتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں میں آنکھوں سے آجی عباس صاحب کو انتہائی اعلیٰ میار کا مذبان پایا اور ان کی گفتار کو ان کے اخلاق کو ان کے پیار کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے اور بڑی آجی انکساری والے وہ انسان تھے اور پھر جہاں ان کی کمٹ میں تھی بھلے وہ سیاسی ہو روحانی ہو یا ذاتی ہو تو آخری لمحوں تک وہ اپنے اس کمٹ میں کے ساتھ بھی جڑے رہے اور آج میں یقیناً اس موقع پہ مامون عباس کو، عرون کو، چوڑے تائر اور ان کے جتنے بھی دگر جو برادران ہیں ان کے چانے والے چانے والے ان سب سے ہم اظہار تازیت کرتے ہیں اور اس موقع میں میں آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنازے کے وقت یہ جو تازیتی الفاظ ہم کہتے ہیں اور تازیتی جو ریفرنس ہوتا ہے اس موقع پہ اس وقت ہم جو جو لفظ اپنے موں سے ادا کرتے ہیں ان کی اچھائی کے لیے تو وہ ان کے لیے آخری بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں وہ ہماری یہ سب یہ جازاروں لوگ جو یہاں پر گٹھے ہیں ہم سب لوگوں کی ان کے بارے میں جو رائے ہیں یہی اچھی رائے جو ہے ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ ہم سب ہی احباب یہاں پر علماء کرام بھی کھڑے ہیں یہاں پر سیاستدان بھی کھڑے ہیں یہاں پر ہر مکتبہ فضل کے لوگ کھڑے ہیں اور سب ہی احباب ان کے ذات کے لیے ان کی زندگی کے لیے انتہائی اچھے کردار کے والے سے ہم ان کو یاد رکھتے ہیں یہی چیزیں ان کے ساتھ جائیں گی یہاں شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرمائے میں آخر میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نبی پاک صاحب علاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کی جب رائے سنتے ہیں تو وہ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے اسی طرح کسی اور بیت کے پاس سے جب میرے پیارے نبی کا گزر ہوتا ہے تو وہاں کی لوگوں کی رائے سن کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے بعد میں جب دربار رسالت میں تمام صحابہ اکرام بیٹھے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جنتی کیسے تھا اور وہ جہنمی کیسے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اچھی سوچ رکھتے ہیں اس کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں تو شکیناً جہاں مخلوق مخلوق خدا راضی ہے وہ اس سے میرا خدا بھی راضی ہے اور جس کے بارے میں لوگوں کی مخلوق خدا کی رائے اچھی نہیں ہیں وہ کبھی بخشے نہیں جا سکتا تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا الْمُقِينَ